الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ فیدان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورة الشعارہ کی آیت نمبر 88 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے اس سے گزشتہ آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بہت ساری تعریفیں بیان کی اور متعدد دعائیں مانگی تھی اور ان دعاؤں کے اختتام پر جو الفاظ تھے وہ تھے کہ اے اللہ مجھے اس دن رسوہ نہ کرنا جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا یعنی قیامت کا دن اب وہ قیامت کا دن کیسا ہے اللہ تعالیٰ اسے مزید آگے بیان فرماتا ہے اور اس کا مزید منظر بیان کرتا ہے اور اس کے بعد پھر قیامت کے دن چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ جو ہے وہ بدھ پرستوں کے ساتھ تھا آپ کا جو گفتگو بھی تھی وہ بدھ پرستوں کے ساتھ تھی تو آگے پھر بدھوں اور بدھ پرستوں کا قیامت کے دن کیا معاملہ ہوگا اسے بیان فرماتا ہے پہلے قیامت کے بارے میں انشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے مگر وہ جو اللہ کے حضور سلامتی والا دل لے کر حاضر ہوگا اور جنت پر ہیزگاروں کے قریب لائی جائے گی اور دوزخ گمراہوں کے لیے ظاہر کر دی جائے گی قیامت کا منظر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے کام آئیں گے مال یوں کام نہیں آئے گا کہ آدمی قیامت کے دن اپنا مال دے کر کوئی نیکیاں کمالے یا گناہ معاف کروالے یا اپنے عذاب کے اندر تخفیف کروالے مال اس معنی میں وہاں پر کام نہیں آئے گا وہاں پر نیکیاں کام آئیں گی اور نیک لوگ کام آئیں گے اسی طرح قیامت کے دن اولاد بھی کام نہیں آئے گی ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے اندر جو اولاد اپنے ماں باپ پر جان چھڑکتی تھی اور ان کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کر دیتی تھی اور ہر حکم کو بجا لانے کے لیے دوڑ پڑتی تھی قیامت کے دن وہ اس ماں باپ کے ساتھ اپنی محبت کو بروے کار لاتے ہوئے قیامت کے دن کام آ جائیں ایسا نہیں ہوگا البتہ یہ ہے کہ مال قیامت کے دن یوں کام آئے گا کہ وہ مال جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جسے صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنایا جسے غریبوں پر خرچ کیا جو دینداروں کی خدمت میں علماء سلحہ اولیاء پر خرچ کیا گیا وہ مال یوں کام آئے گا کہ وہ نیک کاموں میں خرچ کیا گیا تھا اور اولاد قیامت کے دن کیسے کام آئے گی حدیث مبارک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں بند ہو جاتے ہیں مگر تین اعمال جاری رہتے ہیں تین چیزوں کا فائدہ اسے پہنچتا رہتا ہے اس میں ایک تو وہ علم کہ جو آدمی نے دوسروں کو سکھایا ہو تو جب تک وہ علم کا سلسلہ چلتا رہے گا آدمی کو اس کا ثواب ملتا رہے گا دوسرا یہ ہے کہ صدقہ جاریہ کیا صدقہ جاریہ کیا مثلاً مسجد بنا دی کون آنکھ دوا دیا مدرسہ بنا دیا یا علم دین کی کتابیں لوگوں میں تقسیم کی لوگ پڑھتے رہیں گے عمل کرتے رہیں اس بندے کو ثواب ملتا رہے گا اور تیسری بات فرمائی کہ بندے کو اس کے مرنے کے بعد اس کی وہ اولاد کام آئے گی جو مرنے کے بعد اس کے لئے دعا کرتی رہے گی تو اولاد اس معنی میں آخرت میں کام آتی ہے مرنے کے بعد کام آتی ہے کہ وہ اس کے لئے دعا کرتی ہے اسالے ثواب کرتی ہے نیکیاں کر کے ان کو ثواب پہنچاتی ہے اور اس سے ہٹ کر ویسے اولاد قیامت کی دن کام نہیں آئے گی اور اصل قیامت کی دن کیا چیز کام آئے گی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن وہ بندہ کامیاب ہوگا جو اللہ کے حضور سلامتی والا دل لے کر حاضر ہوگا سلامتی والا دل کس چیز سے سلامت کفر سے سلامت شرک سے سلامت بد مذہبیت سے سلامت کیننے سے حسد سے بغض سے بری خسلتوں سے اور بد گمانیوں سے ان چیزوں سے سلامت جو دل ہے جو بندہ اسے لے کر حاضر ہوگا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہوگا جس میں سب سے اہم ترین چیز بندے کے دل کا کفر و شرک سے سلامت ہونا ہے پھر اس کے بعد بقیاء چیزیں بھی تکبر ہے بغس ہے کینہ ہے جو امراض باطنیاں ہیں جو دل کے امراض ہیں روحانی امراض ہیں دل ان سے سلامت ہوگا تو وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہوگا اور فرمایا کہ قیامت کے دن جنت پرہیزگاروں کے قریب لائی جائے گی اور جہنم گمراہوں کے لیے ظاہر کر دی جائے گی جنت دیکھیں گے تو اس کے نظارے دیکھیں گے جہنم ظاہر ہوگی تو اس کی حیبت اور اس کی دہشت سے جو دوزخی ہیں جو گمراہ لوگ ہیں وہ اس کی دہشت کا شکار ہوں گے اور پھر اس کے بعد متقین جنت میں اور گمراہ اور جو کفار ہیں وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ فرماتا ہے جو دنیا میں بتوں کی پوچھا کرتے تھے قیامت کے دن یہ اور ان کے بت آپ اس کے اندر کیا گفتگو کریں گے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پہلے تو بد پرستوں سے کہا جائے گا پھر اس کے بعد اگلی باتیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْسُرُونَكُمْ اَوْ يَنْتَصِرُونَ فَقُبْقِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَابُونَ وَجُنُودُ عِبِلِيسَ عَجْمَعُونَ اور ان سے کہا جائے گا وہ بت کہاں ہیں جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے کیا وہ تمہاری مدد کریں گے یا وہ خود اپنا بدلہ لے سکتے ہیں تو انہیں اور گمراہوں کو اور ابلیس کے سارے لشکروں کو جہنم میں آندھے کر دیا جائے گا جہنم میں گمراہوں کو بتوں کو اور ابلیس کے سارے لشکروں کو ڈال دیا جائے گا اب جہنم کے اندر جب بت بھی ہیں اور ان کی پوجہ کرنے والے بھی ہیں یہ آپس میں لڑیں گے لڑائی کے اندر یہ کیا کہیں گے جو گمراہ ہوئے جنہوں نے بتوں کی پوجہ کی وہ اپنے بتوں کو مخاطب کر کے کہیں گے اپنے جھوٹے معبودوں سے جھگڑیں گے اور ان سے بات کریں گے کہیں گے قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَاللَّهِ اِنْ كُنَّا لَفِي ضُلَالٍ مُبِينَ اِذْ نُسَذِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صُدِيقٍ حَمِينَ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وہ گمراہ کہیں گے اس حال میں کہ وہ جہنم میں اپنے جھوٹے معبودوں سے جھگر رہے ہوں گے کیا کہیں گے کہیں گے خدا کی قسم بے شک ہم کھلی گمراہی میں تھے جب ہم تمہیں رب العالمین کے برابر قرار دیتے تھے اے بتو ہم کھلی گمراہی میں تھے جب ہم تمہیں رب العالمین کے برابر قرار دیتے تھے اور ہمیں مجرموں نے ہی گمراہ کیا تو اب ہمارے لیے کوئی سفارشی نہیں اور نہ ہی کوئی غم خار دوست ہے تو اگر کسی طرح ہمارے لیے ایک مرتبہ دنیا لوٹ کر جانا ہوتا تو ہم مسلمان ہو جاتے ہیں یہ جو چند ایک باتیں کہیں ہیں ان میں ہمارے لیے بڑی نصیحت ہے پہلی بات تو یہ کہ جہنم کے اندر کفار اور بت پرست یہ اقرار کریں گے کہ ہم دنیا میں گمراہی میں تھے اور اپنے بتوں کو مخاطب کر کے کہیں گے کہ ہم گمراہی میں تھے جب تمہیں ہم رب العالمین کے برابر سمجھتے تھے اور ہمیں مجرموں نے گمراہ کر دیا مجرموں سے کون مراد ہیں مجرموں سے مراد اس میں بت بھی داخل ہیں کہ بتوں کی وجہ سے گمراہ ہوئے اس میں شیطان بھی داخل ہے اور اس میں گمراہوں کے وہ سردار بھی داخل ہیں جن کے بہکانے بٹکانے اور گمراہ کرنے سے یہ گمراہ ہوئے تھے جو اپنے سرداروں کے پیچھے چلے گمراہی کے معاملے میں جو اپنے بڑوں کے پیچھے چلے کفر و شرک کے معاملے میں وہ بڑے مجرم ان کو کہیں گے کہ ہم نے ہمارے ان مجرموں نے گمراہ کر دیا اور اس سے پتا چلا کہ دنیا کے اندر بہت ساری چیزوں کے اندر بہت سارے معاملات میں ہم لیڈر اختیار کرتے ہیں ہمارا اپنے اپنے پیشے کے اندر اپنے پروفیشن کے اندر اپنے کاروبار کے اندر کوئی بڑا ہوتا ہے جس کے پیچھے ہم چلتے ہیں خاندانی نظام چلانے کے اندر اپنے خاندان کے کسی بڑے کی پیروی کرتے ہیں یہ ساری چیزیں اپنی جگہ جہاں پر جائز ہے وہاں پر ہم ان کے پیچھے چل سکتے ہیں لیکن دین کے معاملے میں دین کے معاملے میں اللہ رسول کے معاملے میں ہم ان دنیا داروں کے پیچھے نہیں چل سکتے اگر دین کے معاملے میں ہم اپنے صرف باپ دادا کی پیروی کریں خطہ نظر اس کے کہ وہ صحیح یا غلط ہیں اگر یہ رویہ ہے کہ ہم باپ دادا کے پیچھے چلیں گے بھلے وہ صحیح ہو بھلے وہ غلط ہوں تو یہ رویہ بڑا تباہ کن ہے اسی طرح سیاسی پارٹی ہے سیاسی پارٹی کا لیڈر ہے اب جو وہ بول دے وہ دین کے بارے میں بکواس کرے تو بھی اس کے پیچھے چلیں گے وہ دنیا کے بارے میں بول دے تو بھی اس کے پیچھے چلیں گے اگر ایسا رویہ ہے تو یہ مجرمین ہیں یہ جو لیڈر ہیں کہ جن کے دین کے معاملے کے اندر بھی ماد اللہ دین کو پیچھے چھوڑ دیا جائے اور ان کی بات کو دین کے اوپر بھی ترجیح دی جائے تو پھر یہ وہی ہوں گے جن کو جہنم میں جا کے کہا جائے گا کہ ہمیں ہم ان مجرموں نے گھمرا کر دیا تو لہٰذا دنیا میں لیڈر ہیں یا دوست ہیں یا کچھ بھی ہے اس کی بات جائز معاملات کے اندر مانی جا سکتی ہے لیکن دین کے اندر صرف دینداروں کی اہل علم کی جنہوں نے دین پڑا ہے ان کی مانی جائے گی اس لیے دین کے معاملے بھی یہ نہیں چلے گا کہ ایک آدمی ایک کولم نگار سے متاثر ہے اور اس کا کولم اسے بڑا اچھا لگتا ہے اس کی اردو بڑی اچھی ہے اس کا دنیاوی معاملات پر تبصرہ بڑا اچھا ہے اس کا سیاست تبصرہ بڑا اچھا ہے اب وہ اگر دین کے بارے میں وقواس کرنا شروع کر دے تو اس کی پیروی کرنا شروع کر دے ایسا نہیں ہو سکتا وہ کولم نگار اگر دنیا کے بارے میں لکھتا ہے تو اچھا لکھتا ہے تو ٹھیک اچھی بات ہے لیکن دین کے بارے میں اگر وہ کلام کرے گا اور وہ سیکلرزم اور وہ بے دینیت اور لا دینیت کے حق میں بات کرے گا اور علماء کے اور دینداروں کے اور مذہبی وضا قطعوانوں کے خلاف باتیں کرے گا تو اب ایسے کی پیروی کرنا گمراہی ہے ایسے کی پیروی کرنا جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے لہذا دنیا کے اندر ہی سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کوئی کولم نگار ہے تو وہ دنیا کے معاملے کے اندر اس کی رائے کو دیکھا جائے گا اگر کوئی لیڈر ہے سیاست کا ہے تو سیاست کے معاملے میں اس کو دیکھا جائے گا اگر گھر کے بڑے ہیں تو گھر کے معاملات میں ان کو دیکھا جائے گا دین کے معاملے میں صرف ان کی پیروی کی جائے گی جن کے پاس دین کا صحیح علم ہے جن کا عقیدہ بھی درست جن کا علم بھی درست جن کی سوچ بھی درست ہے تو دین کے معاملے میں دوسروں کی پیروی نہیں کی جائے گی دوسری بات جو یہ بد پرست کہیں گے وہ کہیں گے ہمارا کوئی سفارشی نہیں آج ہمارا کوئی سفارشی نہیں اور نہ کوئی غم خار دوست سفارشی نہیں کیوں اس لیے کہ سفارش ہے مومنوں کے لیے کافروں کے لیے کوئی سفارش نہیں شفاعت اللہ کے نبی کریں گے اللہ کے ولی کریں گے صالحین کریں گے علماء کریں گے شہدہ کریں گے حاجی حضرات کریں گے شہید ہونے والے کریں گے تو یہ شفاعت کریں گے لیکن اہل ایمان کی کافر کی شفاعت نہیں ہوگی مرتد کی شفاعت نہیں ہوگی کسی بد پرست کی شفاعت نہیں ہوگی تو لہذا چونکہ یہاں بد پرستوں کا تذکرہ ہو رہا ہے تو ان کے حوالے سے بڑا وعدے فرما دیا کہ وہ کہیں گے آج ہمارا کوئی سفارشی نہیں اور نہ ہی کوئی غم خار دوست دنیا کے اندر کتنا ہی قریبی گہرا غم خار دوست ہو قیامت کے دن وہ دوستی کام نہیں آئی جو دنیا کے اندر سیر اکٹھی کرتے تھے جنار صبح موننگ واک کے لیے اکٹھے جا رہے ہیں اور سکول اکٹھے جا رہے ہیں اور کالج اکٹھے جا رہے ہیں اور نوکری کرنے اکٹھے جا رہے ہیں اور اس کے بعد جناب سیر سپارٹا اکٹھے کرتے رہے ہیں یہ جو دنیا کی دوستیاں یہ کام نہیں آئے گی ہاں جو متقی پرہیزگار لوگوں سے دوستیاں ہیں قیامت کے دن یہ دوستیاں کام ہیں قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ گہرے دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے گہرے دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے مگر پرہیزگار لوگ جو پرہیزگار ہیں تقوی والے ہیں ان کی دوستیاں کام آئیں گے لہذا دنیا کے اندر دنیاوی دوست تو ہوتے ہیں مقدر ضرورت آدمی بناتا ہے لیکن نیک لوگوں سے دوستی کرنی چاہیے اہلِ علم سے اہلِ تقویٰ سے اہلِ صلح سے ان سے دوستی کرنی چاہیے تاکہ ان کی دوستی قیامت کے دن کام آ سکے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں متقی لوگوں کو کسرہ سے دوست بناو کہ قیامت کے دن تمہارے کام آئیں گے تو لہذا اپنا اٹھنا بیٹھنا اپنا محول اپنا انوائرمنٹ جو ہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ رکھنا چاہیے جیسے الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی محول کے اندر ہے کہ یہاں جو دوستیاں رکھی جاتی ہیں وہ ان لوگوں سے ہیں جو نمازی ہیں جو خوف خدا والے ہیں جو ناتے پڑھنے والے ہیں جو اللہ رسول کا نام لینے والے ہیں جو دین کی خدمت کرنے والے ہیں جو نیکی کے دعوت کے جذبے سے سرشار ہیں جو لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں تو ایسے محول کے اندر اگر ہم اپنی دوستیاں رکھتے ہیں تو یہ قیامت کے دن دوستیاں ہمارے کام آئیں گے اب اس کے بعد مسیح جو بدپرست کہیں گے کہ اے کاش کہ دنیا کی طرف ایک مرتبہ لوٹ کے جانا مل جائے تو ہم بھی مسلمان ہو جائیں ہم بھی مومن ہو جائیں لیکن قیامت کے دن لوٹ کر دنیا میں واپس آنا نہیں ہوگا یہ حسرت جیسے مشریکوں اور کافروں کو ہوگی کہ دنیا کے اندر لوٹ کے چلے جائیں تو ہم مسلمان ہو جائیں گے مومن ہو جائیں گے اسی طرح گناہگاروں کو بھی ہوگی گناہگار بھی کہیں گے کاش کے دنیا کے اندر لوٹ کے جانا مل جائے تو ہم بھی نیک ہو جائیں اللہ کی رامے خرچ کرنے والے اللہ کا ذکر کرنے والے قرآن کی تلاوت کرنے والے ہم نیکیاں کرنے والے بن جائیں یہ گناہگار لوگ بھی قیامت کے دن حسرت کا اظہار کریں گے تو الحمدللہ ابھی ہم زندہ ہیں ہم اگر دیکھ رہے ہیں تو اس کا مدرکہ ہم زندہ ہیں اگر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو اس کا مدرکہ ہم زندہ ہیں ابھی ہمارے پاس موقع ہے علم دین سیکھنے کا نمازوں کا اللہ کی یاد کا اللہ کی محبت کا قرآن کی تلاوت کا نیک اجتماع میں جانے کا نیکی کا کام کرنے کا دوسروں کے حقوق ادا کرنے کا اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا موقع ہمارے پاس موجود ہے تو اسے فائدہ اٹھانا چاہیے ایسا نہ ہو کہ یہ موقع ختم ہو جائے مراد یہ کہ موت آئے گی تو موقع ختم ہو جائے گا پھر اس کے بعد ہمیں ہمارے پاس دوبارہ دنیا میں لوٹنے کی کوئی صورت نہ ہوگی تو یہ ساری باتیں کر کے اللہ تعالیٰ بھی رشاد فرماتا ہے بے شک اس میں جو یہ بیان ہوا اوپر آیتوں میں بیان ہوا اس مذکورہ بیان میں ضرور نشانی ہے عبرت کی نشانی ہے کہ دنیا کے اندر سمجھ جاؤ کہ دنیا میں نیکیاں کرنی ہیں قیامت کے دن حسرت اور پچتاوے کا فائدہ نہیں ہوگا تو بے شک اس میں ضرور عبرت کی نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان والے نہ تھے اور وَإِنَّا رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور بے شک تمہارا رب وہی عزت والا مہربان ہے یہاں تک حضرت عبرہیم علیہ السلام کا جو تذکرہ چل رہا تھا اس کے آخر کے اندر یہ باتیں سب بیان کی گئیں اب اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے اور سیاکو سباک کیا ہے وہ ہم نے پہلے بیان کر دیا کہ اصل تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلبِ اتھر کو مزید مضبوط کرنا آپ کو مزید حمد دلانا حوصلہ دینا تسلی دینا کو فارجوں تنگ کرتے ہیں ان کے مقابلے کے اندر مزید آپ کو کھڑا کرنا کہ نبیوں کی رسولوں کی مخالفت ہمیشہ ہوتی آئی ہے اور حضرت نوح علیہ السلام تو وہ ہیں جنہوں نے ساڑھے نو سو سال تک تبلیغ کی تھی ساڑھے نو سو سال پچاس سال کنگ ایک ہزار سال تک تبلیغ کی اس کے باوجود بھی صرف جہاں گنتی کے چالیس بیالیس یا ستر بہتر اتنے افراد مسلمان ہوئے تھے باقی قوم مسلمان نہ ہوئی تھی تو اب اللہ تعالی ان کا تذکرہ فرماتا ہے ارشاد فرمایا کذبت قوم نوح نیلمرسلین اذ قال لهم اخوہم نوح لا تبتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واتیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریا الا علی رب العالمین فاتقوا اللہ واتیعون نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے ہم قوم نوح نے فرمایا اے لوگو کیا تم ڈرتے نہیں بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت والا رسول ہوں تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی معافضہ نہیں مانگتا میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اللہ تعالی نے فرمایا کہ نوح کی قوم نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا صرف نوح علیہ السلام کو نہیں بلکہ سارے رسولوں کو جھٹرایا کہ سب ہی توحید کے ماننے والے تو اگر ایک کو یہ کہیں کہ تم توحید کے بارے میں جھوٹ کہہ رہے ہو تو سارے نبی وہی کہہ رہے ہیں تو سب کو جھٹلایا ہو گیا نوح علیہ السلام نے ان سے کیا فرمایا بڑے خوبصورت انداز میں ان کو فرمایا کہ میں تمہارے لیے ایک امانتدار رسول اللہ سے ڈرو میری اطاعت کرو اور یہ دیکھو کہ میں جو تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں میرا کوئی دنیاوی مفاد نہیں ہے اس کے اندر میں تم سے پیسہ تھوڑی مانگتا ہوں کہ تم سے پیسہ مانگو رب العالمین مجھے عجر دے گا لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو قوم نے کیا جواب دیا قوم نے اپنی جہالت کا مظہرہ کیا اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے قَالُو أَنُؤْمِنُوا لَكَ وَتَّبَعَكَ الْأَرْضَلُونَ قوم نے کہا کیا ہم تم پر ایمان لائیں حالانکہ تمہاری پیروی تو صرف گھٹیا لوگوں نے کی ہے یہ نوح علیہ السلام کی قوم نے جواب دیا کیونکہ نوح علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے تھے وہ بچارے غریب اور چھوٹے چھوٹے پیشے کرنے والے جن کی معاشرے کے اندر بہت زیادہ عزت نہیں تھی اس طرح کے سادھے لوگ ایمان لے تو قوم نے آگے سے جواب دیا کہ ہم تم پہ ایمان لائے تمہاری پیر بھی ہے ہم کی ان کے ساتھ لگ تمہارے پیچھے چلیں لوگ علیہ السلام نے جواب دیا قال وما علمی بما کانو یعملون ان حساب ہم اللہ علیہ ربی لو تشعرون وما انا بطارد المؤمنین ان انا اللہ نذیر مبین لوگ نے فرمایا مجھے ان کے کاموں کا علم نہیں جو تم کہتے ہیں یہ گھٹیا کام کرتے ہیں یہ گھٹیا لوگ ہیں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں مجھے ان کے کاموں کا علم نہیں اگر تم جانتے ہو تو سمجھ لو کہ ان کا حساب تو میرے رب ہی کے ذمہ پر ہے اور میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں میں تو صاف صاف ڈر سنانے والا نوہ علیہ السلام نے ان سے فرمایا یہاں پر علماء نے دو باتیں کی ہیں ایک تو یہ کہ کافروں نے یہ کہا تھا کہ اے نوہ تمہاری پیاری بھی کرنے والے تو ہماری قوم کے گھٹیا سے لوگ ہیں ایک تو اس معنی میں تھا کہ یہ معمولی کام کرتے ہیں یہ معمولی لوگ ہیں یا کیا ہے یہ ایمان لائے ان کا حساب اللہ پر ہے دنیا کی چھوٹے کاموں سے آخرت میں فرق نہیں پڑتا لہذا یہ چھوٹے کام کرتے ہیں یا بڑے کام کرتے ہیں ایمان لائے ہیں ان کا حساب اللہ کے ذمہ اور دوسرا مفہ دل سے یہ بھی مومن نہیں تو اس پر نو نے فرما کہ ان کے دل میں کیا ہے اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے میرا کام یہ ہے کہ میں ظاہر پر حکم لگا ہوں کیونکہ اسلام کا حکم دنیا کے اندر وہ ظاہر پر لگا جاتا ہے جو ان کے دل میں وہ اللہ جانے اور اللہ اس کا حساب لے گا جو ان کا ظاہر ہے میں اس کے مطابع ان کو مومن سمجھتا ہوں اور مومنوں کے ساتھ جو سلوک ہونا چاہیے میں وہ سلوک ان سے کرتا ہوں لہذا تمہاری خاطر ان غریب مسلمانوں کا میں اپنے سے دور نہیں کروں گا میرا کام در سنانا ہے تو تمہارا کام نہیں ماننا تو تمہارا کام معاشرے میں بہت زیادہ عزت کا مقام نہیں تھا اکثریت وہ ہوتی اور جو مشرق اور کافر مدے مقابل ہوتے تھے وہ پیسے والے سردار اور قوم کے بڑے محسس لوگ ہوتے تھے حتیٰ نبی پانک صلی اللہ علیہ 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 سلم کے ساتھ بھی یہ معاملہ تھا کہ آپ پر امان لانے والوں میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی تو ایک بڑی حیثیت تاجر تھے اور آپ کا نام تھا لیکن حضرت بلال حضرت یاسر حضرت امار حضرت سمیہ اور یہ جو صحابہ کرام تھے یہ وہی تھے جن کا معاشرہ میں کوئی نمائی مقام نہیں تھا اور کفار معادلہ انہیں گھٹیا سمجھتے تھے انہیں حکارت کی نظر سے دیکھتے تھے ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے مطالبہ ہوتا تھا کہ ہم تمہاری بات سنیں گے جب ان کو پہلے ہٹاؤ تو اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ رہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو اس پر متنبع اور متلع فرماتا رہا کہ جو خواہ وہ بیچارہ وہ ٹھیلہ لگاتا ہے وہ سبزی بیچتا ہے وہ موچی ہے وہ جوتے گانٹتا ہے اگر ایمان والا ہے تو واللہ باللہ یہ ایمان والا غریب فقیر مسکین چند روپے دن میں کمانے والا اللہ کی بارگاہ میں کروڑوں پتی عربوں پتی کھربوں پتی کافر سے زیادہ قدر وقیمت والا ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کا نکتہ نظر بھی چینج ہو چکا ہے کہ دنیاوی عزت اور دنیاوی عزت کا میار جو ہے وہ پیسے کے اوپر ہے پرلے درجے کا رشوت خور حرام خور سود خور اور ڈکیت اور چور جو ہے وہ ہمارے بڑے مسئلت کے اوپر بھی بیٹھا ہوتا اس کی بڑی عزت بھی ہوتی بہت سارے محکمے ہیں جن کا میں نام نہیں لیتا لیکن لفظ بولنے تو سمجھ آ جاتی کہ کون مراد ہو سکتے رشوت ہے رشوت جو محکمے لینے والے ہیں میرے خیال میں بچہ بچہ جانتا ہے کہ کون کون سے محکمے رشوت لینے میں بدنام ہے اس محکمے کے جو بڑے افسران ہیں کتنی عزت ہے معاشرے میں بڑی عزت ہے جناب جائیں گے بڑی دہشت ہو کہ لوگ ہٹیں گے ہٹو بچوں پیچھے ہو جاؤ سیکورٹی پروٹوکول یہ وہ وہ جو پانچ وقت نمازی ہے خدا کا خوف رکھنے والا قرآن کی تلاوت کرنے والا اللہ رسول سے سچی محبت کرنے والا خدا رسول کا نام لینے والا لیکن غریب ہے گھر میں اس کے بچارہ سائیکل پہ آتا جاتا ہے کوئی اتنا بڑا سٹیٹس نہیں پیسہ نہیں اس کی نہیں تو خود ہم نے اپنے معاشرے میں سٹینڈر وہ بنایا ہوا جو کافروں کے اندر ہے مومنوں کے درمیان تو عزت کا جو میار ہے تقوی ہونا چاہیئے اللہ کی بارگاہ میں اصل میار تقوی ہے بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ تقوی والا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ کیا کہتے تھے ان کو بولتے تھے سیدنا بلال ہمارے آقا بلال سبحان اللہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب مساکین میں پیسے نہیں شکل و صورت بھی حبشیوں والی اس اعتبار سے دنیاوی میارات جو ہیں ان کے اعتبار سے خوبیاں نہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآل وسلم کے سچے غلام سچے عاشق سچے خادم آقا کریم علیہ صلی اللہ کی خدمت میں زندگی گزارنے والے ایمان مضبوط ایمان پختہ عشق اور محمد پختہ تھی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے بھی کہتے تھے سیدنا بلال ہمارے آقا بلال یہ ہے جو اللہ کے نزیق میار ہے جس میار کو حقیقتن صحابہ اکرام سمجھتے تھے اور اسے احتیار کرتے تھے اکاش کہ ہمارے دلوں کے اندر بھی پیسے کی وجہ سے کسی لباس ان لوگوں کی عزت نہ ہو جو قوم کا پیسہ کھا 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 کھون چوس کے جو جناب پلے بڑے بنگلوں اور محلوں کے اندر بڑے جہازوں پر سفر کرتے اور ذاتی ان کے جہاز ہیں دنیا کے اندر چلے ان کے دستر خان پر ہڈیاں چوسنے والے اور بوٹیاں کھانے والے ان کی عزت کرتے ہیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کی عزت نہیں تو حضرت نوح نے فرما دیا کہ میں تمہاری خاطر لوگوں غریب مسلمانوں کو خود سے دور نہیں کروں گا میں تو صاف صاف ڈر سنانے والا ہوں اب قوم نے کیا جواب دیا قوم نے کہا اے نوح اگر تم باز نہ آئے تو ضرور تم سنگسار کیے جانے والوں میں سے ہو جاؤگے قوم نے کہا نوح تم ہمارے بتوں کو مسلسل برا کہتے ہو باطل کہتے ہو جھوٹ کہتے ہو جھوٹے معبود کہتے ہو اگر تم باز نہ آئے تو پتھر مار مار کے تمہیں مار رہتے نوح علیہ سلام تو اب نوح نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کیونکہ ان کا اصل توقع تو اللہ پہ ہوتا ہے اللہ میں بروسہ ہوتا ہے یہ ہمارے ساتھ چالیس بندے ہیں یا چالیس ہزار بندے ہیں وہ اسے بعد میں دیکھتے ہیں پہلے یہ دیکھتے کہ خدا ہمارے ساتھ بے شک میری قوم نے مجھ جھٹلایا تو مجھ میں اور ان میں پورا فیصلہ کر دے اور مجھے اور میرے ساتھ والے مسلمانوں کو نجات عطا فرماتے ان کافروں سے نجات عطا کر دے نوح علیہ علیہ نے جب دعا کر دی کہ اللہ قوم نے مجھ جھٹلایا فیصلہ کر دے اللہ لآیتا وما کان اکثر هم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم تو جب نوح علیہ 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 فرماتا ہے تو ہم نے نوح کو اور اس کے ساتھ والوں کو بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا تو فان آیا نوح اور ان کے ساتھیوں کو ایمان والوں کو اور اس کے نے ان کو طفان سے بچا لیا اور بکیا کا کیا ہوا فرمایا پھر اس کے بعد ہم نے باقی لوگوں کو غرق کر دیا دبو دیا انہیں بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے اور بے شک تو مہارا رب ہی غلب والا مہربان ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قوم نوح معاملہ کیا نوح علیہ السلام کی دعا کے بعد پہلے تو اللہ تعالیٰ نے فرما کہ اے نوح کشتی بنا نوح علیہ نے کشتی بنے کافر اس کا بھی مذاق اڑاتے تھے کہ ادھر تو دریاء ہی نہیں ہے کشتی جنگلوں میں چلاوگے کیا تو نوح علیہ تعالیٰ نے بارش برسائی زمین پانی اگلا آسمان سے بارش برسی اب وہی کشتی جو خشک زمین پر پڑی ہوئی تھی پانی کے اندر اوپر آنا شروع ہو گئے یہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ تھا اب اس کے بعد اللہ تعالی حضرت حود علیہ سلام اور ان کی قوم عاد کا بیان فرماتا ارشاد فرمائے قذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم حود الا تتقون انی لکم رسول امین فتق اللہ و اطیعون وما اسأل کم علیہ من اجر ان اجر الا رب العالمین عاد نے رسول کو جھٹلایا جب ان سے ان کے ہم قوم حود نے فرمایا اے لوگو کیا تم ڈرتے نہیں بے شک میں تمہارے لیے امانت والا رسول ہوں تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور میں تم سے اس تبلیغ پر کچھ اجرت نہیں مانتا میرا عجر تو اسی پر ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے یہ حضرت حود علیہ سلام نے اپنی قوم سے ارشاد فرمایا وہی پیغام جو حضرت نو علیہ سلام نے دیا تھا وہی پیغام حضرت حود علیہ سلام نے اپنی قوم کو دیا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں مجھے خدا نے رسول بنایا ہے میں تمہاری طرف ایک رسول ہوں امانت والا ہوں اللہ سے ڈرو میری بات مانو اور میرے اخلاص کو دیکھو کہ میں تمہیں جو تملی کر رہا ہوں اس تبریغ سے میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں میں تم سے کوئی ذاتی مفاد نہیں مانگ رہا کہ تم سے میں پیسے مانگتا ہوں اس سے تم سمجھ سکتے ہو کہ میں خالص اللہ کی رضا کے لیے اور تمہاری خیر خائیر بھلے کے لیے تمہیں یہ پیغام دے رہا اب اس کے ساتھ حضرت نو علیہ السلام نے قوم کی جو ان کی کچھ غلطیاں تھی اور کچھ ان کی خصوصیات تھی انہیں بیان فرمایا اتبنونا بکل دیعن آیتن تعبثون کیا تم ہر بلند جگہ پر ایک نشان بناتے ہو مزاق اڑاتے ہو کیا مطلب حضرت حود علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کا طریقہ یہ تھا کہ راستوں میں سائیڈوں پر یہ بلند بیٹھنے کی جگہ مناتے تھے اور ان بیٹھنے کی جگہوں پر بیٹھ کر راستہ چلنے والوں کا مزاق اڑاتے تھے گزرا چھڑا اسے کسی بھی چیز بھینگ دی کوئی جملہ بول دیا تو راستہ گزرنے والے بیٹھنے بڑے تنگ تھے اب شرافہ گزرتے شرافہ سے مراد یہ کہ دنیا بھی اعتبار سے جو شریف نہیں ہے اور اس اعتبار سے بیٹھنے جو راہ گزر ہوتے تھے تو یہ لوگ ان کا مزاک اڑاتے انہیں تنگ کرتے چھیڑتے یہ ان کی شیطانیت کا ایک طریقہ تھا اور یہ اگر تھوڑا سا غور کریں تو شاید ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ چیز کم نہیں ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی طبیعت کے اندر کچھ شیطانیت اور کچھ دندگی ہوتی ہے کہ دوسروں کو تنگ کرنا عیسی پہنچانا دکھ پہنچانا چھیڑنا آوازیں کسنا مزاک اڑانا مسخری کرنا یہ ان کی نیچر کے اندر داخل ہوتا ہے راستے میں لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں لڑکی گدرے گی اسے چھیڑیں گے عورتیں گدریں گے اس پہ آواز کرے چھیڑے مزاک اڑھائیں مسخری کرے اللہ تعالی نے تو قرآن کے اندر سراحتن ان چیزوں سے منع کیا ایک دوسرے اگر مزاک نہ اڑاؤ تکلیف نہ پہنچاؤ دکھ نہ پہنچاؤ اور مسلمانوں کو تکلیف دینے والے کے لیے جہنم کی وعید ہے تو یہ مسلمان کا کام ہی نہیں ہے راستوں کے حقوق جو احادیث کے اندر بیان کیے گئے اس کے اندر بنیادی حق یہ ہے کہ راستہ گزرنے والے کو تکلیف نہ ہو تنگی نہ ہو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو یہاں پر اس قوم کا جو قوم عاد تھی اس کا ایک تو گناہ اور برا عمل یہ تھا کہ رہ گیروں کا مزاک اڑاتے تھے مزید حود علیہ السلام نے فرمایا اور تم مضبوط محل بناتے ہو اس امید پر کہ تم ہمیشہ رہو گے جو قوم ہوت تھی یہ بڑے مضبوط قسم کے محل بناتی تو فرمایا کہ یہ تم مضبوط محل بناتے ہو خوبی ٹھیک اپنی جگہ کے محل بناتے ہو لیکن کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اس میں ہمیشہ رہو گے مرنا نہیں مرنا تو ہے تم تو یہ ایک اور تم بھی اس کے بعد مزید فرمایا وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبْ بَارِينَ اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو بڑی بے دردی سے پکڑتے ہو کہ کسی کو تکلیف پہنچاتے ہو تو بڑا عیزہ دیتے ہو دکھ پہنچاتے اسے اب یہ ساری باتیں ان کی مَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَلِيمٍ وَجَنَّاتٍ وَعِيُونَ اِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَوْوِيمٍ ارشاد فرمایا اور اس اللہ سے ڈڑو جس نے تمہاری ان چیزوں سے مدد کی جو تمہیں معلوم ہیں یعنی اللہ نے تمہاری مدد کی ہے تمہیں پتا ہے اللہ نے عطا فرمائی اور اور باغوں اور چشموں سے تمہاری مدد کی فرمایا کہ اللہ کے یہ احسانات ہیں لیکن تم مانتے نہیں تو کیا ہے بے شک مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے اگر تم نہیں مانوں گے نافرمانیوں میں دوسروں کو تکلیف پہنچانے میں شرک میں کفر میں لگے رہو گے تو مجھے ڈر ہے کہ تم پہ عذاب نہ آجا قوم نے کیا جواب دیا قوم نے آگے جو جواب دیا وہ شاید اسی طرح کا جواب ہے جیسے آج کے بھی ہمارے کچھ لوگ اسی طرح کا جواب دیتے ہیں قوم نے جواب میں کہا ہمارے اوپر تو برابر ہے کہ آپ ہمیں نصیحت کریں یا آپ نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہوں براد یہ کہ ہم نے نہیں ماننا آپ نصیحت کرنی یا کریں نہیں کرنی نہ کریں ہمارے لئے سب برابر ہے اور یہ جو عذاب کا تم ہمیں ڈراب دیتے ہو قوم کہہ رہی ہے کہ اے حود الاسلام جو تم عذاب کی بنائی ہوئی جھوٹی باتیں کہ جھوٹ ہے سب کوئی ایسا کچھ نہیں عذاب آئے گا کوئی اللہ نہیں کوئی اللہ کا عذاب نہیں کچھ نہیں ایسا ہوگا اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا جب قوم نے ایسا کھل کھل جھٹلایا اور وہ بھی اللہ کے رسول کو تو اللہ فرماتا فَقَذَّبُوهُم فَأَحْلَقَنَاهُمْ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ تو انہوں نے قوم نے ہود کو جھٹلایا تو ہم نے قوم کو حلق کر دیا بے شک اس میں ضرور عبرت کی نشانی ہے اور لوگوں میں بڑا سمجھا دیا تھا جب نحیم آنے اور میرے رسول کو جھٹلایا میرے پیارے کو جھٹلایا تو پھر نتیجہ کیا ہوا فَأَحْلَقْنَاهُمْ تو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا حلق کر دیا انہیں اور فرمایا کہ اس حلق کر دینے میں بہت بڑی نشانی عبرت کی جس نے عبرت فاصل کرنی ہو اور بے شک تمہارا رب ہی غربے والا مہربان ہے اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے وہ تفصیلی تذکرہ ہے انشاءاللہ اگرے سلسلے میں بیان کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیحت سن کر ماننے والوں اور عبرت حاصل کرنے والوں میں داخل فرمائیں ان میں شامل نہ فرمائیں جو نصیحت سن کے کان بند کر لیتے ہیں اور نصیحت کو مانتے نہیں آمین بچاہن نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم